موت کا فرمان فرمان اے دربار اے جنتا یوں ہی کوئی شخص ایکس مسلم نہیں بنتا نمسکارہ داپساتھیوں میں ہوں آپ کے ساتھ زفر ہیرٹک آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ میری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی گھنٹی کے بٹن کو دبا کر all notification option کو سیلیکٹ کر لیں کیا آپ بھی آزاد خیال انڈین ایکس مسلم ہیں اسلام کی جہالت سے پریشان ہیں لیکن اپنا حالِ دل بیان نہیں کر پاتے اب آپ اکیلے نہیں ہیں آگے آئیے اور آواز بلند کیجئے تاکہ باقی ایکس مسلم لوگوں کو حوصلہ مل سکے آگے آنے کا اور کھل کر جینے کا اور اپنے وطن اور دنیا کو انسانیت کے راستے پر آگے لے جانے کا مجھے ایمیل کریں اور میرے لائف شو یوں ہی کوئی شخص ایکس مسلم نہیں بنتا میں گیسٹ بن کر آئیں اور اپنی کہانی سنائیں سنے گی دنیا بدلے گی دنیا ضروری نہیں ہر کوئی آگے لڑنے آئے لیکن لڑنے والوں کا حوصلہ تو بڑھایا ہی جا سکتا ہے ایک بار کھڑے ہو کر اپنے آپ کو سمحالا تھا اب کھڑے ہو جائیے دنیا کو سمحالنے کے لیے جائہند سائنس حافظ نمسکار آدھا میں ہوں زفر ہیریٹک اور ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے آپ کا میرے شو یوں ہی کوئی شخص ملہد نہیں بنتا جس میں میری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایکس مسلم لوگوں کی کہانی آپ کے سامنے لائی جائیں تاکہ ہماری ایکس مسلم عوام آ گیا پائے اور ہم سب کو بھی کھل کر جینے کا موقع مل پائے آج ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں وہ تبلیغی جماعت کا حصہ رہ چکے ہیں اور میرے لئے سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے میری ویڈیو دیکھی تھی جس کے بعد یہ اسلام سے پوری طرح سے مرتد ہوئے حالانکہ اس سے پہلے ان کے مند میں اسلام کو لے کر شک تھا جو پھر بعد میں یقین میں بھی تبدیل ہو گیا تو وہ سب ان سے جانیں گے آخر کیا وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے انہیں شک تھا اور باقی ان کی کہانی بھی جانیں گے تو میں انہیں ایٹ کر لیتا ہوں جی بہت بہت سواگت ہے سمیر جی بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے آپ کا اتنا پیار اور اتنا بڑا منچ دینے کے لیے تاکہ میں میری سوری لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں اور جس طریقے سے میرے مند میں کہیں دبی ہوئی ایک چنگاری اور کچھ سوال تھے اور وہ اندر ہی دبے رہ جاتے ہیں اگر مجھے آپ کے جس طرح پلیٹ فارم دیکھنے کو نہیں ملتا تو آئی ہوپس ہو کہ آپ اس طریقے سے کام کرتے رہے ہیں ہم مل کر کام کرتے رہے ہیں تاکہ جو لوگ اور ہمارے جیسے ہیں جن کے دل میں سوالات ہیں یہ کڑن ہیں تو وہ ہمارے ذریعے سے ان کی حوصلہ افضائی ہو اور لوگ جو ہے اسلام سے نکل کر انسانت کے طرف آئے بے شک بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے سمیر جی شونہ آنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور میں کامنا کرتا ہوں کہ آپ کی سٹوری سے بہت زیادہ لوگ انسپائر ہوں گے ایکچلی جب کوئی اسلام کو بہت زیادہ جاننے والے لوگ جب اسلام کو چھوڑتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے ہمارے لیے اس سے ان لوگوں کو سیکھ لینی چاہیے جو اسلام کو بہت زیادہ نہیں جانتے اور انہیں اس کے بات بھی لگتا ہے کہ نہیں اسلام تو ایک بہت ہی شانتی امن کا مذہب ہے تو جب ہمارے ساتھ ایسے لوگ آتے ہیں تو بہت خوشی کی بات ہے اور یہ ہماری جو یہ موومنٹ ہے اس کو بہت زیادہ اس سے سٹرینٹھ ملتی ہے تو میں درشکوں کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کا ایک چینل بھی ہے جس کے مادیم سے یہ ہماری جو ایکس مسلم محیم ہے اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں تو ان کا چینل کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا وہ میں نے ڈال دیا ہے وزٹ کریں سبسکرائب کریں بہت اچھا کنٹینٹ بناتے ہیں اور اب اگر آپ کی اجازت ہو تو پھر ہم سوالوں کا سلسلہ شروع کریں سمیٹ جی جی بلکل بلکل سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں تھوڑا سا اور یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا وقت ہو گیا مل ہی دورے میں دیکھئے تقریباً آج سے دو سال پہلے میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں اس مجھب کو آج کے بعد فولو نہیں کروں گا اس دو سال کے بعد شاید ہی مجھے کوئی گنی چنی نمازیاد ہوں جو میں نے پڑھی یا کچھ چند روزے جو میں نے رکھے لیکن میں دل سے جو ہے اس کو فولو نہیں کر رہا تھا ہاں بٹ اس کو انکار بھی نہیں کیا تھا اس کو چھوڑا بھی نہیں تھا تو اسے تقریباً پانچ یا چھے مہینے پہلے جب میں یوٹیوب پہ آیا اور سب سے پہلے آپ کا کنٹینٹ میں نے دیکھا تو میرے جو اعتراض تھے وہ آپ کے اعتراض سے میچ ہو گئے اور پھر اس کے بعد تو میں نے آپ کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی اور باقی اور لوگوں کو بھی میں نے دیکھا جن کے سجیوشن میں ویڈیوز آئیں تو مجھے یہ بلیو ہو گیا کہ میں اکیلا نہیں ہوں اس دنیا میں ایسا جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے حقیقت میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہے تب ہی سب لوگ آواز اٹھا رہے ہیں اور پھر ایسے ہی آپ کو سنتے سنتے اور اور لوگوں کو سنتے سنتے میں نے یہ پکا من بنا لیا کہ میں بھی اب اس کلٹ کو فالو نہیں کروں گا اور اگر بات کروں میری سٹوری کی ایک سیکنڈ میں پہلے درشکوں کو میں بتانا چاہوں گا کہ دیکھو بہت کم یار اس سے میں لائیو ویورز ہیں صرف ایکٹی فائیو ہیں تو جتنے لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں پلیز لائک کر دیں تاکہ جب ان کی سٹوری اب شروع ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ سجسٹ ہو اور وہ بھی ان کی سٹوری جان پائیں تو آپ شروع کیجئے جی سمیٹ جی جی اگر میں بات کروں اپنی سٹوری کی تو 1990 میں میں پیدا ہوا ہندوستان کے بہت ہی مشہور شہر ہے میں نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ میں اسی کوئی بات نہیں رکھوں گا جس سے میری identity ریویل ہونے کا خطرہ ہو تو میں اس کو سکپ کر دوں گا چیز کو تو ہندوستان یعنی بھارت کے ایک بہت ہی مشہور شہر کے اندر میرا جنم ہوا 1990 میں اور میری جو فیملی ہے وہ ایکچلی سنی فیملی ہے اور دیو بندی اور بریلوی دونوں کا کومبو ہے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے جو والد کی طرف کی فیملی ہے وہ دیو بندی فولوورز ہیں اور جو میری والدہ ہے یعنی میری ماں ہے ان کی جو سائٹ کی فیملی ہے وہ بریلوی مسلک کے فولوورز ہیں لیکن دونوں میں سے کوئی بھی فیملیز کٹر نہیں ہیں فرقہ پرستی کے معاملے میں کہ فرقہ کو کس طریقے سے فولو کرنا ہی ہے وہ چیز نہیں ہے لیکن جہاں تک اسلام کی بات کریں تو اسلام کو لے کر کے دونوں ہی جو ہے نا بڑے مستعد اور بڑے ہی مجاہد ہیں مطلب اسلام کے معاملے میں کوئی بھی چیز میں کومپرمائز نہیں کیا جاتا تھا اس کے بعد بھی ہمارے مدر کی کچھ ایڈوانس جو تھنکنگ تھی ان کی اور موڈلائز تھنکنگ اس کو کہہ سکتے ہیں تو انہوں نے یہ جوڑ دیا ہے کہ ہمیں دنیاوی تعلیم یعنی کہ ایڈوکیشن دی جائے تو ہم سب لوگوں نے جتنے بھی بھائی بہن ہیں سب نے دنیاوی ایڈوکیشن حاصل کی ایون میں نے پوسٹ گریجویٹ تک کیا اس کے بعد میں پی ایڈوکیشن کے لیے ڈلی گیا اور وہاں میں نے پوسٹ گریجوشن میں ایڈوکیشن لیا لیکن وہ کسی وجہ سے بیچ میں ہی مجھے سکت کرنا پڑا تو یہاں میں چیز بتاتا چلوں آپ کو کہ بچپن سے ہم لوگوں کو کہا تو جاتا تھا اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لیکن بہت زیادہ زور نہیں تھا اور ہمارا اس طرف من اور رجان بھی نہیں تھا مطلعہ ہم نے کبھی بچپن سے اسلامی تعلیم کو حاصل نہیں کیا تھا لیکن یہ دو ہزار دس کی بات ہے جب تبلیغی جماعت کے کچھ لوگوں سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے تبلیغی جماعت میں جانے کے لیے تیار کیا گھر والوں کے فورس کی وجہ سے کیونکہ میرے فادر ان چیزوں کو بہت زیادہ سٹیکلی فولو کرتے تھے تبلیغی جماعت وغیرہ تو مجھے جانا پڑ اس وقت اتنا زیادہ ان چیزوں کے بارے میں نولیج نہیں تھا ایسا لگا کہ یہ کچھ دین کو سمجھنے اور سیکھنے کا کوئی راستہ ہے جس کے اندر ہمیں بھیجا جا رہا ہے تو وہ سیکھنا ہے تو ہم لوگ گئے اور اس کام سے دو ہزار دس سے میں جھڑا جس کے بعد میں تقریباً دو ہزار سترہ اٹھارہ تک اس میں لگا رہا یعنی کہ ساتھ یا آٹھ سال میں تبلیغی جماعت میں رہا اور کئی بار میں نے جو ہے ان کی ایک پیریڈز ہوتا ہے ٹائمنگ کا تو اس میں تین دن ہوتے ہیں کہ آپ تین دن کے لیے جاتے ہو اپنے گھر سے پھر اس کے بعد ہوتا ہے 40 دن کے لیے آپ جاتے ہو اور ایک ہوتا ہے اس کے بعد 4 منٹس یعنی کہ چار مہینے آپ نکل جاتے ہو اپنے گھر سے اور آپ جو ہے بستی بستیہ شہر شہر آلگ الگ ڈسٹرکس وغیرہ میں گھوم کر کے اسٹیٹ میں گھوم کر کے مسجدوں میں رہتے ہو اور وہاں کے جو مسلمان لوگ ہیں ان کو بلاتے ہیں مسجدوں کے اندر اور اسلام کو سمجھائے جاتا ہے اسلام کے ضروری چیزیں جو ہے ان کی تعلیم سکھائی جاتی ہے تو میں اس میں رہا اور اسی وقت مجھے موقع ملا اسلام کو پڑھنے جاننے اور سمجھنے کا تو میں نے سب سے پہلے قرآن کو سکھا تبلیغی جماعت میں اور اس کے ساتھ ہی میں نے اردو پڑھنا سکھا حالانکہ میرا اردو اتنا بہتر نہیں ہے پر جو بھی سکھاؤں میں وہیں سکھاؤں اور ساتھ ہی میں نے جب یہ چیزیں سب پڑھی قرآن میں نے پڑھا تو آپ نہیں یقین کریں گے زفر صاحب کہ فور منس کے پیریڈ میں مجھے جو ام کا پارہ ہے تھارٹینت نمبر کا جو پارہ ہے اس کے اندر بہت ساری صورتیں ہیں وہ ساری مجھے مجوانی یاد تھی سورہ رحمان مجھے آدھی مجوانی یاد تھی سورہ یاسین مجھے پوری یاد تھی اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بڑی بڑی صورتیں جو میں نے وہاں پہ ہیوز کی یاد کی اور اردو پڑھنا اور لکھنا سکھا اس کے علاوہ عربی جو ہمارے جو جو اسکولرز تھے وہاں پہ ساتھ میں تو ان سے ہم نے تھوڑی بہت عربی زمان بھی سیکھنی سٹارٹ اس طریقے سے پھر دو اور چالیس زن کی جماعتیں گئی جن میں میں خود ذمہ دار بنا کے بھیجا گیا یعنی کہ ایک امیر امیر کا کانسپٹ کیا ہوتا ہے کہ اگر دس یا بارہ لوگ تبلی کی جماعت کیلئے نکلتے ہیں تو اس میں ایک انسان کو ریسپونسیبیلٹی دی جاتی ہے کہ یہ جو بارہ لوگ ہیں ان کو آپ نے گائیڈ کرنا ہے اور یہ آپ کے انڈر ہے تو وہ جیسے کہے گا ویسے ہی وہ لوگ فالو کرتے ہیں دس بارہ لوگ تو مطلب ایک طرح سے لیڈر لیڈر یا گائیڈر ہم کہہ سکتے ہیں جی جی لیڈر کہہ سکتے ہیں لیکن اسلام میں لیڈر ورڈ کو جو ہے نا اچھا نہیں سمجھا جاتا تو اس لیے اس کو امیر کہتے ہیں تو وہ بھی میں رہا لیکن اسی پیریٹس کے دوران میں نے جو ہے نا وہاں پہ بنا جاتا کہ تم نے صرف فضائل جو ہوتی ہے یعنی کہ فائدے والی جو حدیثیں ہیں اور قرآن ہے وہ پڑھنا ہے اور وہ ہی بتانا ہے پر مجھے کہیں نہ کہیں میرے اندر یہ شروع سے ہی ہے جب میں کسی چیز کے اندر جاتا ہوں تو بہت دیپلی چلا جاتا ہوں تو بہت دیپلی ڈائیو کرنے کی کوشش کی میں نے اور میں نے بہت ساری ایسی کتابیں جن کے لیے ہمیں انہوں نے بولا تھا کہ نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ نہیں سمجھ پاؤ گے تو جو پہلے والا جو سلیبس تھا وہ کمپلیٹ کر لیا تو نیکس سلیبس ہم نے خود ہی سٹارٹ کر دیا بہت ساری بکس پڑھی اور ان سارے بکس میں ہمیں نولیج کے ساتھ ساتھ بہت سارے کونٹرڈکشن اور بہت سارے سوالات بھی مل گئے ساتھ میں وہ اسی لئے چاہتے تھے کہ آپ بس وہیں تک رہیں اس سے اگلے لیول پہ آپ نہ جائیں کیونکہ پھر وہ بھٹکنے والا لیول ہو جاتا ہے بلکل تو جب ہم ان سوالوں کو لے کر کے اب یہ شروع سے سکھا دی جاتا ہے ہر تبلیغی جماعت کے آدمی کو کہ اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے یا کوئی بھی آپ کو مسئلہ معلوم کرنا ہے تو آپ صرف اپنے عالموں اور مفتیوں کے پاس جاؤ گے جو کی دین کے بڑے ٹھیکے دار ہیں انہیں کو سارا اسلام پتا ہے وہ ہی سمجھائیں گے آپ کو آپ نہیں سمجھ پاؤ گے کیونکہ آپ کو نہ تو اللہ نے عقل دی ہے نہ آپ میں شعور ہے اسے سمجھنے کا آپ کو صرف مفتی جو سمجھائے گا آپ نے آنکھ بند کر کے اس کو فالو کرنا ہے تو جب ہماری یہ سوال ہماری اعتراج جو کی دن پر دن بڑھ رہے تھے میں لے کر کے جیسے ان کے پاس جاتا تھا تو وہ لوگ مجھے کوئی سرٹیسفائی جواب نہیں دیتے تھے ایون پہلے مجھ سے پوچھتے تھے کہ تم کتنا پڑے ہو تم کہاں سے ہو اور جب ان کو پتا چلا تھا کہ میں نے بچوان میں تعلیم حاصل نہیں کی بس تبلیگی جماعت سے ہی علم حاصل کیا ہے تو وہ مجھے صرف یہی بات بولتے کہ تم ان سب چکر میں مت پڑو تم گمراہ ہو جاؤ گے کافر ہو جاؤ گے مرتد ہو جاؤ گے تم ان سوالوں کو چھوکے جتنا تمہیں علم ہے اتنا فولو کرو لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے سے بتایا شروع سے ہی کسی بھی چیز میں بہت گھائی میں چلی جانے کی عادت ہے تو مجھے سکون نہیں ملا حتی کہ یہاں تک کی نوبت آ گئی کہ میں نے میری مسجدوار جماعت کے جو لوگ تھے ان کو یہ بول دیا بھائی آپ آتے ہو ٹھیک ہے میں مسجد میں نہیں آ رہا ہوں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں مل نہیں رہا ہوں میں تب تک یہ سب کام نہیں کروں گا جب تک مجھے میرے ان سوالوں کے جواب نہیں ملیں اور اسی محیم کے چلتے ایک وقت ایسا تھا کہ میرے موبائل میں تقریباً چار سو سے زیادہ مفتی اور مولویوں کے نمبر تھے اراؤنڈ آل آور انڈیا جن سے میں نے یہ سوال اپنے پوچھنے کے لیے پھر مجھے ایک شخص ملا اس کا تعلق جو تھا وہ اہل حدیث فرقے سے تھا اس نے کہا کہ تم سوالوں کے جواب ایسی جگہ ڈھونڈ رہے ہو جہاں جواب ملیں گے ہی نہیں آپ کو تو میں نے بولا تو آپ بتائیے مجھے کہاں جواب ڈھونڈنے چاہیے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیے اللہ اکبر پوچھو کیا آپ کے پیچھے جی یہ گنڈا گردی شروع ہو چکے جس کا مطلب پیان میں نہیں ہے ایسا نا آپ کے پیچھے کوئی ہے بلکل تو پیچھے آزان کی آواز آنے لگی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج بھی یہ جہاں پر رہ رہے ہیں وہ کس طرح کا ایریا ہے اچھا تب تک جب تک یہ چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں جس ایریا میں ابھی رہتا ہوں اس ایریا میں صرف میرے ایریا میں تقریباً دو سے تین کلومیٹر اسکوئر کلومیٹر کے ایریا میں تقریباً انتیس مسجدیں ہیں ٹوینٹی نائن خلبر سر ویلٹم تو زفر صاحب کہاں تھا میں کیا بات کر رہا تھا سر ہاں آپ وہ بتا رہے تھے جو آپ کے اعتراضات تھے تو لگ بھگ چار سو لوگوں کے نمبر آپ کے پاس میں تھے جی تو جب وہ مجھے ہاں وہ اہلے حدیث صاحب مجھے ملے وہ جو اعتراضات تھے آپ کے وہ میں جاننا چاہوں گا اگر آپ ابھی بتانا چاہیں تو ابھی بتا سکتے ہیں یا پھر آپ پہلے اپنی سٹوری کمپلیٹ کر لیں پھر آپ بتا سکتے ہیں کیا کیا اعتراضات تھے آپ کے جی میں پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیتا ہوں پھر میں ایک یہ کر کے رکھ دوں گا جی ایکچلی کچھ تو میری سٹوری میں ہی آ جائیں گے اہم 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 اوکے تو وہ اہلے حدیث صاحب والے جو حدیث والے صاحب تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے عالموں سے ملیں اہلے حدیث سے وہ آپ کو صحیح جو ہے گائیڈنس کریں گے ایک میٹنگ تیہ ہوئی میں ان سے ملا باتشیت ہوئی انہوں نے مجھے اہلے حدیث کی تبلیغ کرنا شروع کر دی میں نے ان سے ایک بات کہی کہ دیکھئے جناب آپ مجھے کہیں گے گدھے پہ بیٹھ کے آپ کو نماز پڑھنی ہے میں پڑھ لوں گا آپ کہیں گے سر نیچے پیر اوپر کر کے نماز پڑھنی ہے میں وہ طریقہ بھی یوز کر لوں گا بٹ مجھے پہلے میرے کوشنز کے آنسر دے دیجئے پھر آپ جیسے کہیں گے میں ویسے نماز پڑھ انہوں نے تبلیغ شروع کر دی کہ نماز کا طریقہ یہ نہیں یہ ہے ایسے پڑھنی چاہیے میں نے بولا یہ جاننے میں آپ کے پاس نہیں آیا ہوں میرے سوال ہیں یہ ہیں ان کو آپ کلیر کر دیجئے آپ کو یقین نہیں ہوگا وہ اتنے بڑے عالم تھے بچارے انہوں نے میرے سارے سوالوں کو ہی خارج کر دیا انہوں نے کہا یہ تو سب دیو بندی اور سیاہوں کی گڑی ہوئی چیزیں ہیں یہ اسلام میں ہے ہی نہیں اچھا اوکے تو آپ کے جو اچھا تو جو آپ کے سوال تھے وہ کور اسلام میں سے نہیں تھے جیسے قرآن میں سے ہوں یا اوثنٹک حدیثیں ہوں ان میں سے ہوں سارے کے سارے اوثنٹک حدیث اور قرآن کے اندر سے ہی ہیں میرا اپنا ذاتی ایک بھی سوال نہیں ہے اس کے اندر لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو بھی آپ کے مائنڈ میں ڈاؤٹس ہیں وہ سارے کے سارے ایکچولی بعد میں یہ لوگوں نے کونٹرڈکشن کریئے کیا ہے اسلام میں یہ شروع میں نہیں تھے اچھا اچھا اوکے میں نے کہا کہ تو قرآن کی آیتوں میں یہ چیز ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو عربی نہیں آتی آپ اسکولر نہیں ہیں تو آپ کیا سمجھیں گے قرآن کی آیت میں ایکچولی کیا ہے یہ تو بہت بڑی پرابلم ہے جب بھی کوئی اس طرح کے سوال اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو تو عربیق آتی نہیں ہے آپ کو عربیق نہیں آتی آپ سمجھ نہیں سکتے تو یہ کیا ہو گیا یا تو خدا کو سب کی لینگویج میں قرآن اتارنا چاہیے تھا اگر ایسی بات ہے یہ تو فیر نہیں ہے جی اس کے بعد میں جب میں سب جگہ سے پریشان ہو گیا تو پھر مجھے کسی نے بولا کہ آپ زاکر نائک کے ویڈیوز دیکھئے وہاں آپ کو جواب ملیں یہ سب کو ہر کسی کو یہ شیئر کیا جاتا ہے ان کا ریفرینس مجھے بھی شیئر کیا گیا تھا اچھا پھر بتائیے پھر کیا وہاں سے ایکچلی میں بہت زیادہ لوگکل انسان ہوں اور میں نے اس کو اتنا ڈیپلی پڑھ لیا تھا کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا میں اگر ایٹی پرسنٹ ایکس مسلم ہونے کی کگار پر تھا تو زاکر نائک کو دیکھ کے ہنڈر پرسنٹ ہو گیا پورا ہنڈر پرسنٹ ان کی جو جسٹیفیکیشن تھی وہ اتنی ہوائی تھی اور اتنی عجیب تھی کہ اس کو کوئی ایک کومن پرسن تو ابزر نہیں کر سکتا پتہ نہیں کسی چیز پہ زاکر نائک کو سنکے لوگ ایک اتنی بڑی سٹیج کی بیچ میں کلمہ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ میرے لیے تو وہ جسٹیفیکیشن کسی کوڑے کے ڈھیر سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھی جو میرے سوالوں کے ریگارڈنگ صرف دو تین سوالوں کے ریگارڈنگ جو میں نے سنی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ کوئی کیچڑ میں گرے ہوئے گندے بچے کو بینہ دھوئے یا بینہ نہلائے بینہ صاف کیے سیدھا مخرمل کے کپڑے پہنا رہا ہو تو پھر میں اسی کشمہ کشمہ تھا اور پھر میں نے آخر تنگ آ کر کے سوالات کرنے بند کر دیا ایون مجھے لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ تم تو مرتد ہو گئے ہو کافر ہو گئے ہو لوگ جو تبلیغی زمانت کے لوگ تھے انہوں نے میرے پاس آنا بند کر دیا بات کرنا بند کر دیا کہ وہ آتے تھے مجھے مسجد میں بلانے کے لیے میں ان کے سامنے سوال رکھتا تھا تو وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ میرے پاس آنا ہی بند کر دیا اور اسی طرح میری زمانت کے پھر جو ہے تقریباً دو سال یہ اسی طرح گزرتے رہے کہ میں نہ تو مسلم تھا نہ میں ایکس مسلم تھا مطلب نہ اس سے نکلا تھا نہ اس کو فالو کر رہا تھا پھر ایک دن میں یوٹیوب پہ ایسے ہی کچھ سرچ کر رہا تھا تو ایکسیڈنٹلی آپ کی ایک ویڈیوز میرے سامنے آ گئی میں نے اس کو دیکھی اور اس میں آپ نے بات کی تھی سیکس سلیوری پہ جو کی میرا بھی خود کا ایک اعتراض وہ شاید گلام عورتوں سے ریلیٹڈ ایک سیریز آئی تھی میری تو اس کی لاسٹ ویڈیو ہوگی جو آپ نے دیکھی ہوگی ہاں میبی تو اس میں سیکس سلیوری کے ٹاپک پہ آپ نے بات کی تھی وہاں پہ مجھے لگا کہ یہ تو میرا بھی اعتراض ہے لیکن اس میں صرف سوال ہیں جواب تو نہیں ہے لیکن پھر میں سنتے گیا آپ کی اور میں نے پھر بہت ساری ویڈیوز دیکھی کہ ہو سکتا ہے میرے جو باقی کے سوال ہیں ان پہ بھی آپ نے کوئی ویڈیوز بنائی ہو تو میں آپ کے تھامنیل پڑھ پڑھ کے بہت ساری ویڈیوز دیکھتا تھا ایون اس پوری رات میں تقریباً میں نے ساڑھے گیارا بجے دیکھنا شروع کیا اور صبح کے تقریباً پانچ بجے تک میں نے آپ کے جتنے چینل اس پر ویڈیوز اویلیبل تھے جو ٹھیک تھاک تھے سارے دیکھ دانے اس کے بعد میں میں سو گیا صبح پانچ بجے پھر تقریباً ایک دو بجے کے قریب میں جب فری ہوا پھر میں نے یوٹیوب کھولا تو آپ کو میں کیا بتاؤں کہ میرے پاس سجیشنز میں صرف اور صرف ایکس مسلم کی ویڈیوز اور چینل ہی تھے اور کچھ بھی نہیں تھا ٹوٹل وہی سب بس پھر میں نے دیکھنا سٹارٹ کیا سب لوگوں کو اور مجھے وہ جو کہیں اندر ہی اندر یہ دبی ہوئی بات تھی کہ یا ہو سکتا ہے کہ میں نہ سمجھ پایا ہو اسلام کو یا وہ میرے سمجھنے سے باہر ہو یا میں غلط سمجھا ہوں تو مجھے نہیں کرنا چاہیے کچھ ایسی چیزیں نہیں بولنا چاہیے خاموشی کے ساتھ رہے تو وہ جو اندر ہی اندر ایک جو ہے چنگاری کہیں بھڑک رہی تھی وہ این سب چیزوں کو دیکھ کر ایک آگ میں ایک لاوے میں بدل گئی اور بہت بڑا بلاسٹ ہوا اور اس بلاسٹ کے ساتھ میرے دل کے اندر سے اسلام پوری طریقے سے باہر آ گیا اور میں نے اس کلٹ کو چھوڑ دیا یہ میری سٹوری ہے اس کے بعد ایک چیز میں بتانا بھول رہا اس کے بعد جب یہ چیز دھیرے دھیرے میں نے میرے فیملی کے بہت کلوز لوگ یعنی کہ میرے خود کے فیملی میمبر میری وائف وغیرہ کے ساتھ میں نے یہ چیزیں شیئر کرنی شروع کی تو اور فیملی کے ساتھ تو ان لوگوں نے شروع میں مجھے کوئی اچھا ریسپونس نہیں دیا لیکن ابھی فلحال میں اپنی فیملی کے اپنی کوششوں سے اپنی فیملی کے دو لوگوں کو ایکس مسلم کر چکا ہوں اوکے یہ بہت اچھی بات بات کہی ہے آپ نے ایکچلی جب ہم کسی کو ایکس مسلم منا رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک پوری کے پوری فیملی کو ایکس مسلم منا رہے ہوتے ہیں کیونکہ پھر انٹائر فیملی آگے کہیں نہ کہیں پھر ان کی جو جنریشن ہوتی ہیں وہ اس طرح کی پھر چیزوں سے دور ہوتی ہیں اگر ہم ایک ایکس مسلم منا دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک پوری فیملی کو صدار دیا جی اب میرے کچھ سوال ہے آپ سے آپ یہ بتائیں کہ کچھ ایسے پوائنٹس بتائیں جن پر ایک مسلم ایکس مسلم بن سکتا ہے کچھ ایسے پوائنٹس بتائیں آپ کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں وہ آپ قرآن سے بھی لے سکتے ہیں حدیثوں سے بھی لے سکتے ہیں موسٹ ایمپورٹن کچھ ایسے پوائنٹس بتائیں جہاں پر ایک مسلم کو اگر وہ ٹھیک سے بتائے جائیں سمجھائے جائیں تو وہ ایکس مسلم بن سکتا ہے میرے حساب سے تو سر میرے مائنڈ میں اس وقت ابھی تیس سے چالیس ایسے ٹاپک ہے کہ جن پہ اگر وہ صحیح طریقے سے سوچ لے ایک بار صرف اسلام کا چشمہ اتار کے سری مائنڈ کے ساتھ اگر سوچ لے تو ایک ہی ٹاپک کافی ہے اس کو اسلام سے نکلنے کے لیے لیکن اگر مین کسی ٹاپک کی بات کریں تو اس کے لیے سب سے بڑا ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے جس پہ اس کو اسلام بالکل چھوڑ دینا چاہیے کہ اسلام قرآن کے اندر میں حدیثوں پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ حدیثوں کو تو انہوں نے اب ضعیف اور صحیح اور پتہ نہیں کس کس کٹیگری میں بانٹ دیا ہے تو اس کو یہ جھٹلا بھی سکتے ہیں لوگ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا کہنے والا خود قرآن کے اندر یہ کہتا ہے کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہم نے ہی اس کی حفاظت کی اور ہم اس کی حفاظت کریں گے تو یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے قرآن کے اندر جس پہ کوئی بھی ایک مسلمان ایکس مسلم بن سکتا ہے کہ اللہ نے جب آدم کو بنایا اللہ نے آدم کو جب بنایا اور اس کے اندر روح فوق دی تو سارے فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو اصل مدہ اور اصل دعوی اسلام کا یہ ہے کہ اسلام یعنی قرآن اور حدیث اور پورا آورال اسلام یہ کہتا ہے کہ صرف اور صرف خدا کی عبادت کرو صرف اور صرف خدا کو مانو اس کو سجدہ کرو باقی سب کی نفی کر دو اور خود قرآن کے اندر اللہ ایک مٹی کا کتلا بناتا ہے اور اپنے پہلے سے پاک فرشتے جو کی بے غنا ہے پاک ہیں نور ہیں اس کی ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں ان کو بت پرستی کرنے کا حکم دیتا ہے کہ اس کو سجدہ کرو تو اپنے پورے کے پورے دعوے کو اسلام نے خود ہی غلط ثابت کر دیا ہے یہ سب سے بڑی پوائنٹ ہے اگر کوئی انسان سمجھنا چاہے یعنی کہ ابھی تک دنیا نہیں بنی ہے ابھی تک آدم دنیا کے اندر نہیں آئے ہیں ابھی جو بت پرستی شروع نہیں ابھی کچھ بھی شروع نہیں ہوا پہلا ایک شخصیت جو کسی کو بت پرستی کرنے کے لیے سجدہ کرنے کے لیے حکم دے رہا ہے وہ خود اللہ ہے جس نے یہ سٹارٹ کیا ہم ہم بلکل صحیح کہ آپ نے مطلب خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرانے کی جو کونسپٹ ہے اسلام میں آپ کا کہنے کا مطلب ہے وہی چیز کرائی جائے رہی ہے بلکل اور بھی بہت شروع نہیں جیسے ہم شرک بلکل اپنا آپ میں ایک شرک ہے خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا بلکل خیر ایک سوال آیا ہے زینجو کنیتا جی کا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ بینس تبلیغی جماعت تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ سوال میرے لیے ہے ہاں جی آپ کے لیے ہے کیونکہ آپ تبلیغی جماعت میں رہ چکے ہیں تو اس بارے میں آپ کے کیا خیال رہت ہیں وہ بھی تھوڑا سا بتا ہے کیونکہ آپ اس کے اندر رہے ہیں آپ نے دیکھا اس میں کیا کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر سعودی عربیہ کا اتنا بڑا ڈیسیزن آیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس طرح کا ماحول ہے کیا ہے ایسا کیوں ہوا ہوگا کیا لگتا ہے اس بارے میں آپ کو اصل میں جتنا میرا علم ہے اس کے مطابق جہاد کو دو حصوں میں باٹا گیا ہے ایک حصہ تو ہوتا ہے جہاد اکبر یعنی کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا چاہے وہ جنگ کر کے ہو چاہے وہ دوسروں پہ حملہ کر کے ہو قبضہ کر کے ہو دعوت دے کے ہو وہ ہے جس کو جہاد اکبر یعنی بڑا جہاد کہا گیا ہے اور ایک ہے جہاد ازگر جس کے اندر جو ہے نا اپنے آس پاس کے یا ہم سے جڑے ہوئے لوگ اور اپنے خود کی اصلاح کرنا اور اپنے اندر دین کو پوری طریقے سے لانا اس کو جہاد ازگر کہا جاتا ہے تو آج جو تبلیگی جماعت ہے وہ ایکچلی ان دونوں جہاد کے پیٹن کو فالو کر رہی ہے وہ میں کیوں کیوں میں کہنا چاہوں گا کیونکہ میں خود تبلیگی جماعت میں رہا ہوں تو میں نے اس کی دنیل بھی سنی ہے میں نے ان کے مدے بھی سنے اور میں نے ان کے وعدے اور ارادے بھی سنے ہیں تبلیگی جماعت اس سوچ سے شٹارٹ ہوتی ہے کی سارے کے سارا دنیا جو ہے وہ صرف اللہ کے بنائی ہوئی ہے اور دنیا کے اندر اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے لیکن ہم کسی کو بھی چاہے وہ جنگ کر کے ہو زبردستی ہو دعوت دے کے ہو یا کچھ بھی کر کے ہو کسی کو بھی صرف اللہ کی عبادت پر اس کی اطاعت پر تب لا سکیں گے جب خود مسلم پہلے اس پہ کھڑے ہو جائیں گے سو دس is the first stage جو کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی صرف مسلموں کو یہ لوگ پکا مسلمان بنا رہے ہیں یا یہ کہیں کہ ان کو پکا پکا جہادی بنایا جا رہا ہے پوری طریقے سے رسول اللہ کے طریقے پر لایا جا رہا ہے جس دن ان کو یہ لگے گا کہ اب اتنے انف لوگ ہو چکے ہیں اس جہاد کی محیم پہ کھڑے کہ ان کو ایک حکم دیا جائے تو وہ وہاں پہنچ جائیں گے جیسے کہ ان کے بہت سارے استماع ہوتے ہیں استماع میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک تاریخ رکھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ فلا تاریخ کو فلا شہر میں استماع کریں تو وہاں پہ آپ دیکھو گے خود یہ جو علی گڑ کا استماع ہوا تھا اس کے اندر آپ یقین نہیں کرو گے ڈیڑھ سے دو کروڑ تبلیغی زماعت کے لوگ ہم لوگ فیل جائیں گے اور اتنے ہم لوگ مجبوط ہو جائیں گے پھر ہم ان سب کو ایک اٹھا کر کے کہیں گے کہ جہادِ اسگر کا ٹائم اب ختم ہوا اب جہادِ اکبر کرو یعنی کہ اب جو اسلام کے باہر لوگ ہیں غیر مسلم ہیں اب ان کے ساتھ ان کو دعوت دو ان کے ساتھ جنگ کرو ان کے گھروں پہ قبضہ کرو مارو کچھ کرو پر ان کو اسلام میں داخل کرو یہ تبلیغی زماعت کی ایک حقیقت ہے جو آپ کو کوئی نہیں بتائی آچھا اور یہ اس طرح کا ڈسکشن کیا یہ لوگ کرتے ہیں زفر صاحب یہ بات سعودی عربیہ کو بھنک لگ چکی پہلے سے اس کو پتا تھی تو اس نے سوچا کہ یہ لوگ اسلام کو کسی اور وے میں لے جائیں گے اور جو ہمارا گھر چل رہا ہے ان چیزوں سے وہ ایکچلی یہاں سے یہ سوچ کرنے والے ہیں تو انہوں نے ان کو پہلے ہی بین کر دیا جی آچھا تو جسے کی بات آپ کہہ رہے ہیں تبلیغ کے بارے میں تو کیا اس طرح کا کچھ جیسا آپ نے بتایا کہ جہاد ازگر اور جہاد اکبر کی بات ایسا کچھ ڈسکشن ان لوگوں کے بیچ میں آپ نے کبھی سننا ہے بیٹھ کے جو وہاں کسی لیڈر نے اس طرح کی بات ہو جی آپ کی جو ہے نا اصل میں آواز بیچ میں بریک ہو گئی تھی شاید نیٹوک کا مسئلہ یہ مطلب یہ سورف انفرمیشن جی اوکے جی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سورس انفرمیشن آپ کا رہا تھا جہاد ازگر اور جہاد اکبر جو بھی آپ نے بتایا یہ سورس آف انفرمیشن آپ کے پاس آپ یہ بات مانگے کسی لیڈر سے زفر صاحب آپ کا سوال تو میرے پاس میرے پاس آگے لیکن آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے آپ اپنا انٹرنیٹ صحیح کر لیں تھوڑا سا اوکی چلو میں ابھی میوٹ ہو جاتا ہوں میرا سوال آگیا نا تھوڑا سوال دیکھیں میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں اور میں پرائیویٹ چیٹ میں بھی لکھ دیتا ہوں مجھے آگے آپ کا سوال بس ریپیٹ کر دیں ابھی آپ کے وز ٹھیک ہے سوال میرا یہ ہے کہ جو آپ نے جہادِ ازگر اور جہادِ اکبر کے ابھی اس کا source of information کیا ہے کیا یہ آپ نے وہاں کی کسی authentic person سے یا کسی لیڈر سے سنی تھی بات یہ کہاں سے سنی ہے آپ نے یہ والی باتیں جو ہے نا جہادِ ازگر اور اکبر والی یہ تو سر تبلیغی جماعت کی جو کتاب ہے میں ان تعلیم کی فضائلِ عمال جو کی دو حصوں میں موجود ہیں ایک فضائلِ عمال ایک فضائلِ صدقات اس میں کئی جگہ لکھی ہوئی ہے نمبر ایک چیز اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثوں میں بھی definitely ہوگی کیونکہ اس کے اندر جو بھی ریفرنس ہے ان کتابوں کے اندر وہ انہی سبھی کتابوں سے لیے گئے ہیں صحیح مسلم صحیح بخاری سننہ ابی دعوت سننہ النسائی ان کے اندر سے اور ترمیزی شہید کے اندر سے لیکن اکثر استماعوں میں اگر آپ استماعوں کے آڈیو کلپ اگر آپ اٹھا لیں جو کہ آج کی ڈیٹ میں یوٹیوب پہ بہت آسانی سے ایویلیبل ہیں آپ صرف ڈالیں کہ فلا مولانا کا بیان تو وہ آپ کو مل جائے گا مولانا ساتھ صاحب فلحال جو ہے ایک بڑی مشہور ہستی ہے اس تبلیغی جماعت کی تو آپ مولانا ساتھ صاحب کے بیان سن سکتے ہیں مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ صاحب کے بیان سن سکتے ہیں جو کہ پہلے ان کے دادا تھے اور جنہوں نے یہ تبلیغی جماعت کا کام شروع کیا تھا سب کے ہی آپ کو بیانوں میں اگر آپ پورا پورا سنو گے تو یہ چیز آپ کو مل جائے گی کہ اصل میں تبلیغی جماعت کا جو مقصد ہے وہ تمام دنیا کو صرف اور صرف مسلمان بنانا ہے اور اس کے لیے ابھی جب تک کمزور ہیں تب تک دعوت کا کام مسلموں میں کیا جائے گا اور جب طاقت آ جائے گی یہاں تک کہ وہ خود محمد صاحب کی اس کے اندر مثال بھی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کی مکہ کے اندر لیکن جب آپ کو قوت حاصل ہو گئی تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ جنگ کرو تو ہمیں ابھی صرف اور صرف لوگوں کو اصل جگہ پہ لانا ہے صحابہ والی جیسے صحابہ آئے تھے ویسے لوگوں کو وہاں لانا ہے جب لوگ وہاں آ جائیں گے پھر اس وقت کی نویت کے حساب سے جہاد بھی کیا جائے گا یعنی کہ یہ لوگ سائلنٹ آئی ایس آئی اور تالیبان ہیں ان کی ریکارڈڈ جو بیان ہے اسے صاحب پتا چکتا ہے دیکھیں وہ ریکارڈڈ بیان وہ صحیح بات ہے آپ کی ٹھیک ہے اور بہت ساری میں نے بھی اس مسئلے پر ویڈیو بنائی ہیں اور میں نے بھی بتایا ہے کہ جو محمد صاحب کی زندگی تھی انہوں نے کس طرح سے اسکندر اسلام کو پھیلایا بلکہ میں نے آگے بھی ایک سریز بھی بنائی ہے خلافت کا کونی کھیل جس میں میں نے اس میں ایکسپلین بھی کریں ہیں بہت ساری چیزیں کہ آپس میں ہی کیسے انکندر لڑائیا ہوئی تھی اٹھیں کہ وہ ساری باتیں سب اپنی جگہ ہیں اور جو اسکندر اتحاس لکھا ہوا ہے وہ بھی صحیح ہے جو ان کی محمد صاحب کی ٹیچنگ سے وہ بھی اپنی جگہ پر ہیں میرا دراصل یہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا اس کو یہ لوگ ایسا کچھ کرنے کا ان کا پلان ہے کہ آپس میں جیسے آپ گئے وہاں پر تو کیا یہ اس طرح کی بات وہاں پر کر کے اسے مطلب عملی جامع پہنانے کا ان کا کوئی پلان ہے ایسا کچھ آپ آپ نے خود جانا اس چیز کو دیکھیں ایسا کلیر وی میں کوئی بھی نہیں بولے گا یہ بول دے کہ پہلے سارے مسلمانیں ایک ہو جاؤ پھر اس کے بعد جنگ کریں گے ایسا کوئی بھی نہیں بولے گا کیونکہ ان لوگوں کو صرف شوگر کوٹیڈ میٹھی میٹھی باتیں کر کے پہلے لوگوں کو اپنی طاقت کو بڑھانا ہے تو وہاں پہ اگر کمپرمائز بھی کرنا پڑتا ہے کہیں تو یہ لوگ کرتے ہیں صرف اچھے اخلاق پیش کی جاتے ہیں اچھی تعلیم دی جاتی ہیں اور تھوڑا تھوڑا سا ہلکا ہلکا ان کے اندر جہاد کا جو ہے جو جہاد کے جو پہلے قصے ہیں وہ سنائے جاتے ہیں ان کو دیرے دیرے تو کہیں نہ کہیں وہ دیرے دیرے اندر بیلڈ کیا جا رہا ہے لیکن جب یہ لوگ امپاور ہو جائیں گے بہت زیادہ مجبوط ہو جائیں گے تو ان کے جو کہ یہ دیفینیٹلی جب پوری طریقے سے فولو کرنے کی بات کرتے ہیں محمد صاحب کو تو یہ کہ وہ طریقہ فولو نہیں کریں گے جب محمد صاحب نے جنگ و جدال و قتل و قتال کا کیا کیوں نہیں کریں گے جب یہ پوری طریقے سے فولو کرنے کی بات کرتے ہیں بلکل جی تو بلکل تو میرا اب اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں اب آپ کے کیا خیالات ہیں دیکھیں مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن ایک چیز ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اسلام چھوڑنے کے بعد کم سے کم سکون سے جی سکتا ہے انسان جی تو اب آپ کے کیا اس سامنے بلیف ہیں وہ بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ اب فیلحال آپ نے جب اسلام کو چھوڑا ہے تو اب آپ ایتھیسٹ ہیں یا آپ ایگنوستک ہیں یا آپ کسی ادر ریلیجن کو آپ نے ایکسپٹ کیا ہے اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں اس پہ میں تھوڑا سا ایڈ کر سکتا ہوں کچھ ہاں بلکل دیکھئے کچھ بھی میرا بلیف بتانے سے پہلے میں کچھ چیزوں کو تھوڑا سا میرے پوائنٹ آف یو سے یعنی میرے اوپینین سے کلیر کر دینا چاہتا ہوں جب تک کوئی بھی ایک انسان کسی بھی ایک پرٹیکولر ریلیزن میں ہوتا ہے تو وہ اس ریلیزن کا فالوور اور پریکٹیشنر کہلاتا ہے اب اس نے ریلیزن چھوڑ دیا اب وہ اپنے ریلیزن کے ساتھ ایکس لگائے گا سپوز میں نے اسلام کو چھوڑا تو میں ایکس مسلم یہاں پر لکھاؤں لیکن جب میں نے اسلام کو چھوڑا تو اس کا ریزن میرا سیدھا سا ہے کہ میں نے اسلام کے اندر جو کریئیٹر ہے جو ٹرو گوڈ ہے اس کو نہیں پایا وہ مجھے جو ملا جو بتایا گیا وہ ٹرو گوڈ نہیں ہو سکتا اس کے لیے میرے جو ہے لوجک ہے اپنے اور ان پر وہ خرہ نہیں اترتا تو میں نے سمجھا کہ اسلام میں گوڈ ٹرو نہیں ہے اور میں نے اس کو چھوڑ دیا اب میں اسلام سے باہر بیٹھا ہوں اور ایکس مسلم ہوں لیکن اس تائم پہ میں نہیں جانتا کہ کیا کریئیٹر کہیں ہے اور اگر ہے تو وہ کسی مجھب میں ہے یا نہیں ہے اگر کسی مجھب میں ہے تو وہ کس میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک میں کریئیٹر کو نہیں جان لیتا یا کسی اس کو کریئیٹر کو نہیں پا لیتا تب تک میں خود کو اگنوستک تو کہہ رہا ہوں لیکن میں بائی ڈیفولٹ ایتھیسٹ ہی ہوں کیونکہ ایتھیسٹ وہ ہوتا ہے جو خدا کو نہیں مانتا سمجھ رہے خدا کو جو نہیں مانتا وہ ایتھیسٹ ہوتا ہے جس کو پتا ہی نہیں ہے کہ دنیا میں خدا ہے یا نہیں ہے چاہے اگنوستک کہے خود کو ایکس مسلم کہے وہ ایتھیسٹ ہی تو ہے جب اس کو پتا ہی نہیں ہے جب تک اسے بھونڈ نہ لے میرے حساب سے اگنوستک اور ایتھیسٹ میں کوئی فرق نہیں ہو بلکل بلکل میں خود میری سٹریم میں کیونکہ جو میری سٹریم ہے یہ ناستک وں تو تھوڑا سا آپ یہ بتائیں کیونکہ آپ ایگنوستک ہیں کلیر ہو گیا اب آپ کی بات سے تو اب تھوڑا سا آپ یہ بھی بتائیں کہ خدا اگر کوئی ہے تو کس طرح کی qualities اس کے اندر ہونی چاہیئے اور وہ مذہبی خدا وں سے الگ کیسے ہوگا اس میں تھوڑی روشنی ڈالے آپ کو نہ تو ہماری بندگی کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کو ہم سے کچھ ان ریٹن چاہیئے ہوگا اگر اس نے ہم کو بنا بھی دیا تو اس نے باقی کی جو اور چیزیں بنائی ہیں اسی کی طرح ہم اس کے خلقیت بس ہیں اور بس وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسے ہی جائیں ہمارے بچے آئیں سکون شانتی سے جائیں وہ یہ چاہے گا وہ کبھی بھی نہ تو یہ چاہے گا کہ تم میری عبادت کرو یا نہ وہ یہ کہ گا کہ تم میری عبادت اس پرٹیکلر وے میں کسی سے کرواؤ اور وہ نہیں کرے تو اس کو مارو اس کو سزا دو یہ کسی خدا کی علامتیں نہیں ہو سکتے کیونکہ جو کسی کو بناتا ہے دو چیزوں کو تو وہ کبھی بھی ایک ایک بنائی ہوئی چیز سے دوسری کو ختم کبھی نہیں کرتا اگر اس کو ختم ہی کرنا ہوتا تو وہ دوسری چیز کو بناتا ہی نہیں تو کسی کا حکم دیں نمبر ایک چیز نمبر دو کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کو دیفینڈ کرنے کی یا اس کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت بلکل نہیں ہو سکتی تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے جو کی مین ہے ہر ایک ریلیزن میں پرسن کو فالور ہوتا اس کو یہ لگتا ہے کہ صرف جو ریلیزن میں فالو کر رہا ہوں یا جو پری جو بھی ہے وہ صرف میرا صحیح ہے تو اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی اپنے ریلیزن کے بارے میں یہی صحیح لگتا ہے اگر اس نے صرف ریلیزن کے لئے انسان کو بنایا ہوتا تو اس کو سمجھائی ہوئی ہوتی بہت اچھی بات گئی ہے اور یہ ہر ریلیزن پر یہ بات لاغو ہوتی ہے جو جہاں پیدا ہوتا ہے اسے لگتا ہے اسی کا مذہب وہ ہی سچا ہے اور جو source of information جو ہمیں ہوتا ہے ہمیشہ وہ ہمارے parents ہوتے جہاں سے ہمیں یہ سب سیکھنے کے لئے ملتا ہے آپ نے ٹاپک پر واپس آتے ہیں اب تھوڑا ساتھ یہ بتائیں کہ اسلام میں سب سے برا آپ کو کیا لگتا ہے اور کیوں لگتا ہے کون سی وہ برائی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ immediate effect کے ساتھ میں ختم ہو جانی چاہی ہے اسلام سے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو صرف اسلام کو بہت زیادہ aggressive بنا دیتی ہیں لیکن اس کی ایک بات جو ہے جیسا کہ میں نے بولا کہ میں ابھی تک یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کون سا ریلیزن صحیح ہے اور کون سا ٹھیک ہے اور کس میں ریال قوید ہے لیکن ایک چیز کا ہم comparison as a humanist کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ریلیزن اگر آپ کسی بھی دنیا کے ریلیزن میں ہو اور آپ اس کو فالو کر رہے ہیں لیکن ابھی آپ کا من نہیں ہے اس کو فالو کر لے کا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو وہاں پہ کوئی بھی اس کا کر دیں گے صرف ایک اسلام ہی ایسا مجھب ہے جو کہ اگر اس کا کوئی فالوور اس کے اندر سے نکل جاتا ہے تو اس کو قتل کر دینے اس کی جان لے لینے تک حکم دیتا ہے اور اس کو اس کو فالو کرنے کے لیے بھی اپنے فالوور کو اکس آتا ہے جو ہم کسی مسلم سے یا کسی ریلیزن سے ہیٹ نہیں کرتے ہیں ہم نے جو سچائی فیل کی ہے جانی ہے وہ اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس طرح سے ہمیں بھی یہ حق ہے تو ہمیں بھی ہماری فریڈم کے ساتھ جینے دیا جانا چاہیے جو کہ اسلام نہیں ہونے دیتا تو یہ چیز سب سے پہلے اسلام میں ختم ہونی چاہیے بلکل بہت اچھا پوائنٹ آج نے دیا یہ والا کہ یہ جو مرتد کی جو سزا ہے سزا موت سب سے پہلے تو اس کا ختم ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک انسان کا جو بیسک رائٹ ہے کہ وہ کیا ایون میں اس میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا جو کہ میں نہیں کہہ خود اسلام کی بڑے بڑے سکولرز اور مفسری نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر اسلام میں اسلام چھوڑنے کی سجا سر تن سے جدا نہ ہوتی تو اب تک اسلام کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا ہاں رائٹ جی صحیح بتایا آپ نے بلکل جی اچھا اب یہ بتائیں آپ مجھے کی یہ جو محمد صاحب کے کریکٹر کو لے کے لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہے اتنی سینسٹیویٹی کیونکہ اگر ہم باقی مذہب وں حالانکہ سبھی ریلیجن جتنی بھی ہیں لیکن ان کے اندر پھر بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اتنا چینج ہو چکے ہیں اتنا ریفارم ان کے اندر آ چکا ہے آج کے ٹائم پہ کہ اگر ان کے جان لینے بات جو ہو گئی اگر آپ بول رہے ہو تو ان کے ساتھ تمیز والی وہ لگانی بہت ضروری ہے اور اگر کسی نے کچھ کر دیا ان کے خلاف کچھ بول دیا تو اس کی جان ہی لے لیتے تو یہ اتنا زیادہ محمد صاحب کے کریکٹر کے ساتھ میں اتنا زیادہ جو لوگ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کے پیچھے کا ریزن آپ کو کیا لگتا اور آپ کو بہت ساری حدیثوں میں یہ چیز کئی بار ایک بار دو بار دس بار سو بار نہیں ہزار بار دیکھنے کو ملے گی کہ ہزار بار یہ چیز لکھی گئی ہے کہ کوئی بھی انسان تب تک کامل ایمان والا یعنی مکمل ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت صرف اپنے نبی محمد رسول اللہ سے نہ کرے دنیا دنیا کی کوئی بھی چیز ہو ان سب سے زیادہ محبت رسول اللہ سے کرنا سب سے بڑا ایمان کی شرط ہے یہ سارے اسلامی اور مومن بھائیوں کو بچپن سے ان کے مائن میں ڈالی جاتی ہے اور آپ ہی بتائیے ایک ایسی شکشیت جس کو دنیا میں سب سے اوپر رکھا گیا اور سب سے زیادہ محبت اس سے آپ کرتے ہیں تو کیا آپ اس کے بارے میں برا سن سکیں گے میں تو نہیں سن سکوں گا سیم وہی ہمارے مومن بھائی کر رہے ہیں جی اچھا ابھی آپ کے حساب سے موریلیٹی سمی ابھی کیونکہ آپ اگنوسٹک ہیں تو اس حساب سے موریلیٹی کیا لگتا ہے آپ کو اور کیا اسے مذہب کے ساتھ میں جوڑا جانا چاہیے یا نہیں موریلیٹی سے مطلب کیا ہوتا ہے یہ میں ابھی تک جو ہے اس موسلم میں چل رہی ہیں اس میں نہیں سمجھ پایا موریلیٹی ایک الگ چیز ہوتی ہے ایک human field میں لیکن آپ کا moral موریلیٹی سے مراد چیز کیا ہے کس کے بارے پرٹیکلر پوچھنا چاہتے نہیں موریلیٹی میں آپ سے جان چاہ رہا ہوں کیونکہ ابھی آپ کسی ریلیجن کو نہیں فالو کرتے ہیں تو آپ کی جو موریلیٹی ہے وہ کہاں سے آتی ہے اور پھر اگلا سوال پہلے آپ اس کا جواب دیں پھر اس کے بعد یہ بھی بتائیں کیا اسے مذہب سے جوڑنا چاہیے یا نہیں دیکھئے میں یہ کہتا ہوں اکثر لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر کوئی انسان ایتھیسٹ ہو گیا تو اس کے اندر موریلیٹی نہیں ہوتی یا اس کی مر جاتی ہے یا وہ کسی موریلیٹی کو فالو نہیں کرتا جو کی میرے اپینین سے بھی اور سائنٹی فکلی بھی ہو آپ کسی بھی ریلیزن میں نہیں ہو اور آپ کو پتا ہے کہ اگر جو چیز آپ کو تکلیف دیتی ہے تو آپ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیں گے جو آپ کو خود کے لیے پسند نہیں تو آپ وہ دوسرے کے لیے بھی نہ کریں سب سے بڑا موریلیٹی کا سورس یہی ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے برداشت نہیں کر سکتے یا خود کے لیے نہیں چاہتے وہ آپ دوسرے کے لیے نہ کریں بس یہی میرا سوال تھا اور اس میں آپ کے دونوں ہی جواب ایک ساتھ آپ کے گورن بھی ہو گئے جی تو اب سمیر جی مجھے لگتا ہے کیونکہ وقت ہو چلا ہے ایک گھنٹا پورا ہونے والا ہے تو اب ہم اپنے شو کو یہ تک رکھتے ہیں باقی پھر کبھی موقع ملا تو سریز میں آپ کبھی پدھاریے گا تو جانے سے پہلے لوگوں کے لیے کوئی میسج آپ دینا چاہے تو وہ دے سکتے ہیں جی بلکل میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں میری طرح ہمارے اس کنورشیشن کے دوران میں نے کچھ کمنٹس پہ بھی بیلی کچھ لوگ نے لکھا کی بطلب ہوتے ہیں ایسے بھی لوگ جو لکھتے ہیں کہ فیک ہیں یہ لوگ ہندو ہیں یہ کوئی ایکس مسلم نہیں ہیں ایسے بھی کمنٹس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری بات کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک سیکنڈ رکھئے گا جے جے بلکل بلکل کمنٹ سیکشن میں کافی سارے لوگوں کا جو سوال تھا شاید اس کا جواب بھی آپ لوگوں کو مل جائے تو یہ سٹریم کی جو اینڈنگ رہے گی کافی اچھی رہے گی زیادتر لوگوں کو ان کے سوالوں کے جواب مل جائیں گے گوز جی پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ زفر بھائی ڈسکشن سیریز بند کیوں ہوئی بند کرنے کا ریزن یہ تھا کہ ڈسکشن سیریز میں مجھے وقت نہیں مل پا رہا تھا بہت زیادہ کہ میں دو دو سٹریم کروں کیونکہ میرا آفیس ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں live calls اور پھر سیٹیڈے کو میں کرتا ہوں اپنا انٹرویو پھر سنڈے کو ڈسکشن سریز تو اس کی تیاری میں پھر دن نکل جاتا ہے تو بس یہ ہے کہ جب اگر کبھی مجھے میری دو تین چھٹے کبھی ایک ساتھ پڑتی ہیں اپنا آفیس سے تو پھر میں کوشش کروں ہوں کہ سریز کو continue کرتا رہوں جی سمیر جی اگر آپ آفیلیبل ہیں تو آپ جواب دے سکتے جی تو میں بس ایسے سبھی لوگوں کو جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یا ہمیں صحیح مانتے ہیں یا غلط مانتے ہیں یہ دیکھئے ان کا اپنا اپینین ہے اور آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اپنا ایک اپینین بیل کر سکتے ہیں کسی کے بھی بارے میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی سے ایسے ورڈ نہ بولیں جو آپ بہائی سے یا کسی بھی اینی ویر ریلیزن سے نہ تو میں نفرت کرتا ہوں نہ میں کسی انسان سے نفرت کرتا ہوں میں سبھی لوگوں کو پیار کرتا ہوں میں ان کو انسان مانتا اور انسانیت کے ناتے سب کو پیار کرتا ہوں مجھے اسلام کی اندر سچا خدا اور سچا مجھب سچا دین نہیں لگا تو میں نے چھوڑ دیا اگر آپ میں سے کسی کو یہ لگتا ہے کہ میں غلط کیا تو میں میرا چینل پہ میں کنٹین ڈالتا ہوں پلس ابھی دسیہ گیارہ تاریخ کے بعد میں میرے چینل پہ سٹریم سٹارٹ کرنے والا ہو تو اگر آپ میں سے کوئی بھی میرے جو بھی اعتراض ہیں ان کو غلط ثابت کر دیں اور مجھے ریلائز کرا دیں کہ نہیں واقعی اسلام ایک سچا مجھب ہے تو میں آج بھی اور زندگی کے کسی بھی موڑ پہ بھی اسلام میں واپس آنے کے لئے تیار ہوں لڑائی نہیں ہے جو مجھے نہیں ملا اسلام کے اندر اگر آپ وہ مجھے ڈھونڈ کے دے دیں اور مجھے ریلائز کرا دیں کہ ہاں واقعی اس میں سچا خدا ہے یہ سچا مذہب ہے تو میں واپس آ جاؤں گا میری کسی سے دشمنی نہیں نفرت نہیں میں صرف وہ سوال اور وہ باتیں سامنے رکھ رہا ہوں جو میں نے فیس کی اور شاید میری طرح اور بہت سارے لوگ اس کو فیس کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا انسان آئے جو مجھے غلط ثابت کرے اور ہمیں پھر سے سچے مذہب میں لے آئے شکریہ بہت شکریہ آپ سامنے جی تو ان کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے آپ لوگ نے ان کا interview سن لیا ہے اور ان interview سن نے کے سن باقی سبھی سے بھی کہنا چاہوں گا سب سے پہلے سمیر جی کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ آئے آکے انہوں نے اتنا کچھ بتایا اور کافی کچھ ہمیں جاننے اور سیکھنے کے لئے ملا تو اپنا خیال رکھے زندگی میں خوش رہیے اور لوگوں سائن سافس جاہی جاہی سائن